پوری دنیا کے انسانوں کے لیے سب سے پہلے جس علم کو سیکھنا ہے وہ ہے کہ میرا بنانے والا کون ہے اور وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور اس کی کیا صفات ہیں وہ کیسا ہے یہ علم سب سے پہلے ہے اگر اس علم سے کوئی جاہل مر گیا تو وہ سب سے بڑا جاہل ہے چاہے ہو سائنسدان جو یہ نہ پہچان سکا کہ میرا بنانے والا کون ہے اس سے بڑا نادان پوری دنیا میں کوئی ہے ایک بہت بڑا طبقہ ہے ایتھیسٹ وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں میں کسی خدا پہ یقین نہیں رکھتا وہ اپنی نادانی کو ایسی اکلمندی میں پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی اس اکلمندی پر اکل بھی روتی ہے نادانی بھی روتی ہے کہ جسے یہ نہیں خبر لگ سکی یہ چاند سورج سیارے ستارے ان کی گردش لیل دن اور رات سمین و آسمان دن اور رات کا آنا اور جانا انہ فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار دن اور رات کا آنا اور جانا والفلک اللتی تجری فی البحر بما ینفع الناس و سمندر میں چنلے والے بحری چہاز وما انزل اللہ من السماع من مائن فا احیا به الارض بعد موتها اور آسمان سے بارش کا اترنا اور اس سے مردہ زمین کا زندہ ہو جانا واثہ فیہ من کل دعبہ اور اس میں بے شمار جاندار زندگیوں کا رینگ متصریف الریاح اور موسموں کا حیر پھیر عدل بدل والصحاب المسخر بین السماع والارض زمین آسمان کے درمیان بادل ان کو اللہ نے کہا ہے اقل وال جو ان نشانیوں سے بنانے والے کو پیجانتے ہیں وہ ہیں اقل وال تو سب سے پہلا علم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ فا کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ بہت جلدی اس کو حاصل کرو اور فوری اس کو حاصل کرو اور جانو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی بنانے والا نہیں کوئی اس کا شریک نہیں کوئی اس کا ہمسر نہیں کوئی اس کے محل تعلوم لہو سمیہ کوئی اس کی ٹکر کا نہیں کوئی اس کی بیوی نہیں کوئی اس کا بچہ نہیں کوئی اس کی شکل نہیں کوئی اس کی مورت نہیں بے شمار لوگ بتوں کی بنا کر شکلیں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں تو آج تو ٹیکنالوجی کا دور ہے پڑھے لکے لوجوان ہیں کیسے میں خود اپنے ہاتھ سے ایک لکڑی کو گھڑ کے یا ایک پلاسٹک کو گھڑ کے ایک شکل بناتا ہوں پھر اسی کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاؤں یہ کتنی بڑی نادانی کی بات اللہ کو جاننا اللہ کو پہچاننا لا الہ الا اللہ دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے اور اللہ کا انکار کرنا دنیا کی سب سے بڑی برائی ہے سب سے بڑی برائی ہے اللہ کو جاننا پھر اللہ کو صحیح جاننا اللہ کے نبی کا ہمارے روپر احسان ہے لوگوں نے اللہ کو جانا کسی نے بیٹا بنا دیا اس کا کسی نے اس کا شریک بنا دیا کسی نے اس کو جھوڑ کر اوروں کو کسام نے ماتھے ٹکوا دیئے ہمارے نبی نے ہمیں کہا قل ہو واللہ آحد نہیں بتاؤ انہیں کہ وہ آحد آحد اسے کہتے ہیں جس کا کوئی دوسرا بن نہ سکے آحد کہتے ہیں جس میں دوسرے کی شرکت ہوئی نہ سکے آحد صرف اس کے لئے بولا جاتا ہے جس کا کوئی دوسرا بن نہ سکے اور وہ اللہ ہے قل ہو واللہ آحد وہی ہے ایک اکیلہ اللہ السمد کیونکہ اس کو کسی کی ضرورت کوئی نہیں سب اس کے موتاج ہیں وہ کسی کا موتاج نہیں یہ کس لئے وہ موتاج کہو نہیں لم یلد ولم یولد آدمی موتاج ہوتا ہے یا پیدا ہو یا کوئی اس سے پیدا ہو تو آدمی پھر موتاج ہوتا ہے تو نہ وہ پیدا ہوئے نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے لہٰذا اس پر مہر لگو ولم یکل لہو کف ون احد کہ کوئی اس جیسا کائنات میں ہے ہی نہیں یہ میرے نبی کا پوری امت پر انسانیت پر احسان ہے کہ اللہ کا صحیح پتہ بتایا اللہ کا صحیح تعرف کروایا موسیقا